حوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتاس حسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور آج میں جس تاریخی مقام پہ آپ کو لے کے آیا ہوں یہ جگہ مندرہ اور گجر خان کے درمیان ایک جگہ باولی ہوتل آتا ہے باولی ہوتل سے یہ راستہ گھنگریلا گاؤں کی طرف جو ایک راستہ جاتا ہے اس پر تھوڑا سا آپ آگیا آئیں گے تو وہاں پہ یہ انگریز دور کا ایک قدیم ریلوے کا جو پل ہے برچ بنایا گیا ہے جس کے نیچے سے ٹرین گوزرا کرتی تھی پہلے بھی اور آج بھی اور اوپر جو تھا ٹریفک کے لیے ایک روڈ بنایا گیا تھا یہ تحال موجود ہے اور آئیے ہم چل کے دیکھتے ہیں یہ تاریخی مقام جو کہ گھنگریلا گاؤں کی جانب جاتا ہوئے راستے پہ موجود ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں یہ تاریخی برچ برٹش دور کا بنایا ہوا بہر کا ایک قدیم درخت جو کہ انگریز دور میں بھی یہی پہ موجود تھا یہی مقامی لوگوں کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ اس قدر قدیم ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بہر کے جو درخت ہوتے ہیں اور جو اتنے بڑے بڑے بن جاتے ہیں تو ان کو بہت ٹائم لگتا ہے اور یہ بہت قدیمی درخت ہوتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جو نیچے کی جانب اترتا ہے یہاں سے یہ برٹش دور کا یہ دیکھ لیں ناظرین کس قدر مضبوط اور پیارا برج جو تھا بنایا گیا جو کہ آج بھی تاحال قائم ہے اور لوگوں کے لیے اپنی جو سہولت کا باعث بن رہا ہے نیچے سے اس کے ٹرین کا ٹریک ہے جبکہ اوپر سے ٹرین کا جبکہ اوپر جو ہے وہ روڈ ہے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں ہم اس کے قریب چلیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح یہ تعمیر کیا گیا کیا اس میں میٹیریل استعمال کیا گیا نیچے چل کے ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں کس قدر ایک خوبصورت ویو ہے اس کا گولائی کی شکل میں بلکل جیسے ایک ڈی ہوتی ہے اسی طرح اس کی گولائی کے طرز تعمیر پہ یہ بریج جو تھا بنایا گیا بریٹش دور میں اور یہ ٹریک لاہور اور راولپنڈی کے درمیان موجود ہے پتھروں کو تراش کے اس بریج کی تعمیر کی گئی ہے جبکہ اوپر والی حصے میں لگی ہوئی کچھ اینٹیں بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سینٹر میں بڑا برج سے بنایا گیا ہے یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ اس کی تعمیر پتھروں سے کی گئی ہے جبکہ اگر اوپر کی جانب ہم نظر ڈالیں تو اینٹیں اس کے اندر لگائی گئی ہیں پختہ اینٹیں اور مسالہ اگر ہم دیکھیں تو ان میں بھی ہمیں وہ ہی مسالہ دکھائی دے رہے ہیں جو کہ پرانے دور میں استعمال کیا جاتا تھا جبکہ یہاں نیچے جو پتھر لگائے گئے ہیں ان کے اوپر اب دوبارہ کئی کئی جگہوں سے سیمٹ کیا گیا ہے لیکن اگر اس کے نیچے دیکھیں مزید تو ہمیں وہ پرانے دور کا جو مسالہ ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ وہ پرانے دور کا جو دالیں اور چاول کو مکس کر کے مسالہ بنایا جاتا تھا اس کی بھی ہمیں یہاں پہ آثار دکھائی دے رہے ہیں جبکہ اوپر یہاں پہ دیکھ لیں کہ سیمٹ لگایا گیا ہے یہ وہ ٹریک ہے جو کہ جا رہا ہے راولپنڈی کی طرف ناظرین آج میں نے آپ کو یہ ایک تاریخی پل جو کہ بریٹش دور کا بنایا گیا تھا جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس کا وزٹ کروایا اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ خدا پا امان موسیقی